بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پی ایس ایل قریب ہے پاکستان کے اندر جو سیاسی خبرے ہیں دیگر خبرے ہیں ان کی ریٹنگ اب کم ہو جائے گی آپ کو ہر جگہ پر کرکٹ نظر آئے گی لیکن پی ایس ایل کے آغاز سے پہلے ہی کھل کر اختلافات سامنے آ چکے ہیں پاکستان کرکٹ کے سینئر جونئر پلیس کے آپس میں کیا اختلافات ہے اس کے اوپر بہت ساری باتچیت ہو رہی تھی لیکن اب یہ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں وہ کیسے کل ایک کرکٹر ہمارے سینئر ترین کرکٹر ہے بہت رسپیکٹ ہے پاکستان میں ان کی بہت بڑا کریڈٹ ان کے نام پر ہے واقعی کریڈبل ہے جن کا نام ہے محمد حفیظ پروفیسر صاحب کون ان کو نہیں جانتا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وکٹ کیپر محمد رزوان کے حوالے سے جزوان بھائی نے کل ایک سینچری ماری ساؤت افریقہ کے خلاف بڑی زبردست لاہور میں انہوں نے اننگز کھیلی اور انہوں نے پروف کیا کہ مجھے ڈس سیلیکٹ کرنا مجھے ٹیم سے دور رکھنا غلط تھا تو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کی تعریف کرنے کے لیے ایک ٹویٹ کی گئی محمد حفیظ کی جانب سے لیکن یہ ٹویٹ جا کر لگی سرفراز صاحب کے دل میں اور پھر سرفراز نے بھی جواب دیا لیکن پہلے ہم محمد حفیظ صاحب کی ٹویٹ پر نظر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا آپ لوگ ٹویٹ دیکھیں میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں پروفیسر حفیظ صاحب نے ٹویٹ میں کہا کہ لزوان آپ کو سینچری پر مبارک بات آپ ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں مجھے حیرت ہے کہ آپ کو کب تک یہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ کھیل کے تمام فارمیٹ میں پاکستان کے نمبر ون وکٹ کیپر بلے باز ہے جیسے ہی یہ ٹویٹ محمد حفیظ کی جانب سے کیا گیا تو سرفراز صاحب خاموش نہ رہ سکے چند منٹ انہوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا سرفراز کا جواب کیا تھا ایک مطبع اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں سرفراز احمد نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ حفیظ بھائی صاحب انتیاز احمد وسیم باری تسلیم عارف سلیم یوسف موین خان اور راشد لطیف سے لے کر کامران اکمل اور اب رزوان تک جو بھی پاکستان کے لیے کھیلا وہ ملک کے لیے نمبر ون ہی رہا اور اسی مناسبت سے اس کی عزت کی جاتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم رزوان کے ساتھ ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے وطن کے لیے مزید شاندار اننگز کھیلے ایک ٹویٹ تو سرفراز کی جانب سے یہ کیا گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اگلا ٹویٹ بھی محمد حفیظ کو مارا اس میں کیا لکھا دیکھے دراب سرفراز نے کہا کہ آئندہ جس کو بھی چانس ملے گا وہ پاکستان کے لیے نمبر ون ہی ہوگا ہم کچھ اور نہیں بلکہ پاکستان کے لیے متعدد میچس کھیلنے والے بیندل اقوامی کھلاڑی سے مصبت رویے کی توقع کرتے ہیں تو سرفراز نے ٹویٹ کیا تو اس کے بعد محمد آمیر صاحب جو کہ آج کل بہت ناراض ہے وہ بھی سامنے آگئے اور انہوں نے کھل کر سرفراز احمد کی حمایت کی اور ایک طرح سے محمد حفیظ کی مخالفت کی کس طرح سے محمد آمیر نے اپنی ٹویٹ میں کیا کہا وہ بھی ایک مرتبہ آپ دیکھ لیجئے محمد آمیر نے سرفراز کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ بابو آپ پاکستان میں نمبر ایک وکٹ کیپر ہے اور جب ٹیم دو سال ٹی ٹوینٹی میں عالمی نمبر ایک پر رہی تو آپ ہی کیپتان تھے اور سب سے بڑھ کر آپ نے چیمپئنز ٹروفی جتوائی لہٰذا آپ پاکستان کا فخر ہے یہ جو ٹویٹس کی گئی کچھ کلاڑیوں کی جانب سے محمد حفیظ، سرفراز، احمد اور محمد آمیر اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اب یہ کوئی اس طرح انکشاف نہیں ہے کوئی چھپیوی بات نہیں ہے کوئی ڈھکیوی بات نہیں ہے بلکہ اب یہ کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ ٹیم میں اختلافات موجود ہیں ٹیم میں ایک لوبی جو ہے وہ نوجوان کرکٹرز کو سپورٹ کر رہی ہے اور ایک لوبی یہ ہے جو سینئرز کو سپورٹ کرتے ہیں محمد حفیظ وہ ہے جو کہ اب یہ بتا چکے ہے کہ میں سرفراز کے خلاف ہوں سرفراز کے نام پر کیا کچھ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک سال میں گیارہ سیریز ٹی ٹوئنٹی کی انہوں نے جتوائی اس کے علاوہ چیمپینز ٹروفی جو پاکستان کا خواب تھا اس سے پہلے بھی جیت چکا ہے لیکن کافی عرصے سے رکا ہوا تا سین تو سرفراز نے جتوا کر دی سرفراز کو جب سٹیپ ڈاؤن کیا گیا کپتانی سے اور آہستہ آہستہ ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا تو بہت شدید رد عمل آیا تھا عوام کی جانب سے بہت اعتراضات کیے گئے تھے لیکن سرفراز اس پر تب خاموش رہے ہلکی پلکی ٹوئٹس کرتے تھے لیکن اس کے بعد وہ کچھ کھل کے اظہار نہیں کر پا رہے تھے لیکن اب سرفراز بول پڑے اور سرفراز نے کہہ دیا کہ آپ سب لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرکٹ بوٹ کو اس پر ایکشن لینا ہوگا اور کرکٹ بوٹ کو ان کھلاڑیوں کے مو بند کرانے ہوں گے ان کو اس چیز کا پابند کرنا ہوگا کہ آپ نے آئندہ سوشن میڈیا پر کسی بھی پروپیشنل بات کو سامنے نہیں لے کر آنا تو اب ہم نے پی ایس ایل کے اندر دیکھنا ہے کہ سرفراز اور محمد حفیظ یا جو بھی لوگی آپس میں ٹکرا رہی ہے ان کے جذبات ان کے ایکسپریشنز ان کی فیلنگز ان کے کھیلنے کا سٹائل اور آؤٹ ہونے پر ایک دوسرے کو زور دکھانا پاور دکھانا یہ بتا دے گا کہ ٹیم کے اندر لوگی کس سائٹ پہ ہے کون کس کی ٹیم میں ہے کون کس کی ٹیم میں ہے مطلب پاکستان کرکٹ ٹیم ایک ٹیم ہے لیکن ٹیم کے اندر مزید کسی ٹیمز بن چکی ہے یہ آپ کو پی ایس ایل میں نظر آئے گا اگر آپ کو آر ڈیو میں تھوڑا سا ایشو آیا ہو اس کے لئے معذرت کیونکہ آپ کنسٹکشن کا کام ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت مسئلہ آئے گا آنے والے دنوں میں پی ایس ایل پر ہم نظر رکھیں گے لاہور کے ہر میچ کو ہم کور کریں گے اور باقی میچز پر ہم لائف آپ کے ساتھ تبصرا بھی کریں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات